دوستو یہ دعا بہت پیاری ہے اسے سکون سے سنیں اور زبان سے آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے آمین اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناٹوں کے معبود اے ارشیاظم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور ذلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہ کھار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو ماف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکریں ہیں لیکن لیکن میرے معبود تیرے نام لیوہ بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ماف کر دے ماف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دیں اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق اتا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق اتا کر جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اتا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پکیزہ عداب کو اپنانے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ آچی لا نافی آتا فرما اے اللہ جو کرس کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں ان کا کرس جل سے جلد ادا کروا دے اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت ادا فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق ادا فرما اے پروردگارِ عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تو ہر چیز بھی قادر ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی ادا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ادا فرما ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما اور جس نے یہ دعا پیچی اور جس نے یہ دعا پیچی اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی ادا فرما یہ دعا پوری ضرور سنیں اے میرے پروردگار اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مقصد فرما انہیں قبر کے عذاب سے بچا جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی جس نے مجھے یہ دعا بیجی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی اتا فرما اور اس کا نصیب کھول دے میرے اللہ یا رب العالمین پوری دنیا میں کرونا وارث سے جنہیں پریشان ہیں مولا تیرے گناہ کار صحیح کار خطہ کار بندے مولا تجھے بکار رہے ہیں مولا تو ہی ہے مولا تو ہی ہے مولا تو ہی ہے تو بڑا کارساز ہے تو بڑا کارساز ہے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا تمام امت مسلمہ کو مولا اس موزی بیماری سے محفوظ فرما مولا جو اس بیماری میں مبتلا ہے مولا ان کو شفائی کاملہ حچی اللہ نافی اتا فرما یا رب العالمین جس مباری کی وجہ سے دنیا سالے سے لقصت ہو جھتے ہیں مولا ان مسلمانوں کی مقفل فرما مولا ان کے ترجات بلان فرما مولا ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ بات فرما کے مولا ان کو بخش دے مولا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سیکھا